اسلام علیکم خوش آمدید آج ہم آپ کے ساتھ ولوگ شیئر کر رہے ہیں اور یہ ولوگ ہونے والا ہے ہمارے گاؤں کا ولوگ سو چلیے ہم آپ کے ساتھ آگے کیا ہو کیا ہوگا وہ سب شیئر کریں گے اور یہ رہا راستے کا راستہ اتنا زیادہ خوبصورت لگتا ہے سیریسلی بتائیے کومنٹ میں کس کس کو راستہ زیادہ اچھا لگتا ہے مجھے تو راستہ بہت اچھا لگتا ہے یہاں پہ اچھے پہاڑ اور یہ اتتی زیادہ گرینری ماشاءاللہ ہمارے گاؤں کے راستے کے بیچ میں یہ ڈیم پڑتا ہے ہمیں لگ رہا تھا کہ یہاں سے ہم مچھلی لے لیتے ہیں یہاں کی مچھلی بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے تو وہ لیتے ہوئے چلیں گے ہم اپنے گاؤں اس لئے ہم لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں تو چلیے چلتے ہیں موسیقی اب ہمیں اور اندر جانا ہے دیکھیں یہ رہا دالا یہاں پر آپ کو دیکھ رہا ہوگا یہ پارٹیشن ہے یہاں پر ہی مچھلیاں وہ لوگ پکڑتے ہیں جال بچھا کر رکھتے ہیں یہی ہے پیچھے والا دالا جہاں پر یہ لوگ مچھلی پکڑتے ہیں موسیقی یہ اور پیچھے والا دالا ہے اس میں بہت ساری مچھلیاں ہیں ماشاءاللہ سے بہت بڑا ہے دیکھیں ہم آپ کو مچھلی کلوز سے دکھاتے ہیں زوم کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے چھوٹے چھوٹے کیوٹ کیوٹ سی مچھلیاں ہیں موسیقی جہاں پر میں پوائنٹ کر رہی ہوں وہاں سے لوگ مچھلی لے کر آ رہے تھے پکڑ کے وہ دیکھیں بہت دور آپ کو ایک بوٹ دکھائے دے رہی ہوگی وہاں سے آ رہے تھے اتنے دور سے یہ میرے چھوٹے بھائی بھائیں ان لوگوں کے ساتھ ہم آئے تھے اور یہ میری دو نن ہے پیچھے دو میرے بھائی ہے یہ میرے بھائی روٹی کھلانے کے لئے لائے تھا ایکچلی ویسے یہ میرے دیور ہیں بھائی بھائی بھولو یہ میرے بھائی جیسے ہیں اس ٹری کو دیکھ کے مجھے ایک بات یاد آئی ہم لوگ اس کو بکس میں رکھا کر دیتے اور یہ بول دیتے کہ اس کو جو بک میں رکھے گا اس کو زیادہ بدے آئے گی یہ آ رہے ہیں ہم مزید سے واک کرتے ہوئے کسی نے ہم لوگ کو بتایا بہت بڑی مچھلی پکڑ کے لائے گئی ہے اس لئے ہم لوگ جلی جلی جا رہے تھے اس کو دیکھنے سے پہلے وہ کٹ ہو جائے اس لئے ہم لوگ بہت جلی جلی جا رہے تھے کہ دیکھیں تو اور دیکھیں یہاں سے پکڑ کے لائے ہیں یہاں پر ایک بوٹ ہے جو ہم نے آپ کو وہاں دکھائی تھی وہاں پہ یہ بوٹ رکھی ہوئے ان لوگوں کو دیکھیں جلی جلی بھاگ رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ رہی وہ بوٹ دیکھیں یہ رہی مچھلی اتنی بڑی سی ہے ماشاءاللہ اتنے سارے لوگ یہاں اس لئے کھڑے تھے کیونکہ ان لوگوں کو بھی چاہیے تھی بڑھ میرے شوہر جانے بولا یہ ساری مچھلی تھے پوری مچھلی ہم کو ہی چاہیے اب ہم کو ہی دے دیجئے یہ ساری تو پھر انہوں نے دے دی دیکھیں میں کلوز سے دکھاتی مجھے ڈل لگ رہا تھا اس لئے میں پتہ نہیں مجھے کیوں ڈل لگ رہا تھا مجھے دور سے ہی شوٹ کر رہے تھے یہ میں نے زوم کیا ہے یہ اب ہم پاپس آگئے اور ہم جا رہے ہیں اپنے گاؤں کی طرف یہ رہی ہمارے گاؤں کی گلیاں یہ دیکھیں ہمارے کھیت کا گیٹ اتنا کیوٹ ہے یہ دیکھیں اس کو کس طریقے سے باندھا گیا ہے اتنا کرس 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 کر کے اس کو رسٹی سے باندھا گیا ہے اب ہم اندر آ گئے ہیں اسلام علیکم ہم اپنے کھیت میں انٹرک کر گئے ہیں تو آپ کو دکھائیں گے ویو ہمارے کھیت کا اتنی پیاری پیاری سرسو ہیں یہ کتنا اچھا لگتا ہے کھیت میں بہت زیادہ سکون ملتا ہے بہت اچھا لگ رہا تھا مجھے سچ میں بہت اچھا لگ رہا تھا کھیت میں جانے میں ان کو ٹچ کرنے میں ان کو دیکھنے میں بس یہ ہی لگ رہا تھا یہ ہی بیٹھ جاؤ رہا بس ان کو ہی دیکھتے رہے دیکھیں کتنے پیارے سرسو لگ رہے ہیں یلو یلو گرین میں یلو وو کیا کمبینیشن ہے بہت اچھا لگ رہا تھا یہ رہی مطر یہ مطر کے کھیت ہیں اور اس کو میں آپ کو پاس سے بھی دکھاؤں گی آگے دیکھیں یہ یہ سارے ہمارے کھیت ہیں یہ جتنا ایریا دکھ رہا ہے آپ کو ہمارے یہاں کھیتی ہوتی ہے دیکھیں اس کو ٹچ کر کے اتنا اچھا فیل ہو رہا تھا اتنے پیارے لگ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ رہا ہے ہمارے شورجان کب بھی فوٹو کلک نہیں کراتے کب بھی ویڈیو نہیں بنواتے اور میں یہاں انجوائی کرتی ہوں اس وقری کو میں نے بولا مجھ سے کھالو مجھ سے کھالو بڑا اس نے کھایا نہیں میں اس کے پاس بھی گئی تو اور یہ بھاگ گئے دیکھو ابھی میں اس کے اور پاس جاؤں گی بڑا یہ بھاگ گئی کوئی نہیں میں آپ کو مٹر کے کھیت دکھاتی ہوں پاس سے یہ رہی دیکھیں یہ دیکھیں پاس سے دکھاتی ہوں اس کے فلاہر یہ دیکھیں ابھی اس کے اندر آئی ہے مٹر ابھی یہ آئی نہیں ہے سو یہ رہا ہمارے گاؤں کے کھیتوں کا ولاغ اگر آپ کو یہ ولاغ اچھا لگاؤ تو پلیس اس ویڈیو کو لائک میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں سٹے پوزیٹیو سٹے ہمبل اللہ حافظ